سمپل بریٹ کے ساتھ فرنٹ ویریشن سائٹ جو ہے ہم کس طرح سے کرتے ہیں لوس کرز بنانا ویڈ آئرن آپ کو آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گی تو اینڈ تک بنے رہنا اسکپ مت کرنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ہائی گائز آج ہم نے ہیسٹائل کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سمپل ہے ٹرک بہت ایزی ہے تو مسٹ آپ کو بھی ٹرائے کرنی چاہیے اس لیے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے ہم نے بیک کومنگ کرنی ہے کروس پن لگانی ہے پونٹیل بنا کر اور ہم نے جو پونٹیل بنائی ہے اسے بھی دو پوشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہلکی ہلکی سی روٹس میں بیک کومنگ کرنی ہے اور پھر سارے بالوں کو پیچھے لینا ہے جو بیک کومنگ کی ہے نا اس پر آپ نے کیا کرنا ہے جی سپری کر دو اچھی طرح سے پھر ہم نے سارے بالوں کو پکڑ کے اور پن لگانی ہے پیچھے کی طرف تاکہ بال اچھے سے سٹے ہو جائیں اور جب بھی بیک کومنگ بنایا کرو تو کسٹومر کا یا کلائن کا جو فیس ہے وہ بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے انہیں تو بیک کومنگ آگے کی طرف جھوک جاتی ہے پھر ہم نے تھوڑے سے بالوں کا جو تھا سیکشن اور لینا ہے تاکہ ہم فنیشنگ لوگ دے سکیں تو سب سے پہلے ہم یہاں بالوں کو جو ہے پریپیر کر لیتے ہیں ہم نے موز لگا لیا ہم نے کریمپنگ کر لی ہم نے اور والیوم اچھی طرح سے بالوں کو دے کر پھر ہم ہیسٹیل بنانا سٹرٹ کرتے ہیں دن آپ نے دونوں سائیڈڈ جو ہے وہ کور کرنے اور اس طرح سے بلکل چپکا کرنی لگانا ہوتا ہے بیک کومنگ کو ہم نے اگر راؤنڈ شیپ دینا ہے تو بالوں کو لوز کر کر ہی پھر آپ پنس لگایا کریں دن ہم نے زگزگ جو ہے فرنڈ کو پورشن کے ساتھ نکالا سیکشن کے ساتھ نکالا زگزگ مانگ نکالنے کا مقصد کیا ہوتا جی یہ جو ہے نا والیوم آ جاتا ہے بلکل ایسے چپکا ہوا سا پف نہیں بنتا بہت اچھا سا نیڈ اور اٹھا ہوا اور فلفی سا پف نکل کر آتا ہے یہاں دیکھیں آپ اچھے سے دیکھ رہوں گے کہ میری گرلز ہیں وہ کام کر رہے تھیں تو یہ میں نے آپ کے لئے ویڈیو شوٹ کیے جس سیمپل بریڈ کے ساتھ آپ نے فرنڈ ویڈیشن کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور لاسٹ میں جب آپ اس کو اچھے سے فلفی کرو گے میسی کرو گے نا تو وہ اس کا لوک ہی چینج ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں جی کاشی اس کا جو دھا ہیل سٹائل ہے وہ لوک آ رہا ہے نا تو آپ یہ کرو گے تو دیکھو کتنا پیارا لوک آ گیا حالانکہ سیمپل ہے بلکل کچھ ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ مشکل ورک نہیں کیا دین آپ دوسرے سائیڈ پر آتے ہو تو جو لیف سائیڈ ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ڈیفکل ہو جاتا ہے کیری کرنا اس طرح سے آپ ایک سے دو بار پیکٹس کرو گے نا تو آپ خود ہی پیارا یہ والا سائٹ سیٹ کر لوگے اگر اس میں لائنز ڈال دو تو اور بھی پیارا آ جاتا ہے یہ اس کا لوک فرنٹ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے پیچھے بنانے ہے لوس کلز اس طرح کی پتلی جو ہے آپ نے آئرن سٹریٹنر کی مشین لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو روڈ کو جو ہے رول کرنا ہے کہ آپ ایزیلی لوس کلز بنا سکو کہ آپ روڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو جو کرل روڈ ہوتی ہے بہت مجھے اس کے لوس کلز بہت پیارے لگتے ہیں اس طرح کرتے ہیں بہت سوفٹ سا لوک آتا ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے بناو گے تو آپ کا ورک بہت اچھا اور نیڈ ہوتا ہے پیارا لگتا ہے تو یہ دیکھو میں نے اس طرح سے ہر سیکشن با سیکشن اس کو اٹھا آیا ہے اور اس طرح سے کرلز کرتی جا رہی ہوں اور لوس اس کو نیچے چھوڑتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے جتنا آپ اور مشین اچھی سے گرم ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح سے پکڑ رہے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مشین گرم ہے لیکن آپ جب ورک کرتے ہو تو آپ خود ہی دیکھتے ہو کہ ہاں جی ہم نے کس طرح سے ہاتھ کو کیری کرنا ہے کس طرح سے مشین کو کیری کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ چیز میرا سمجھانا مطلب اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے اور سمجھ آتی ہے تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کرو بل آئکون ہٹ کر لو اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دل سے دل سے آپ کا شکریہ ادھا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تاکہ میرا جو ہے حسنہ بڑے اور میں آپ کے لئے اچھا اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں اور اپنا ورک آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں یہاں میرا کام کمپلیٹ ہوتا ہے اچھی طرح سپری کرنا ہے تاکہ ہم نے یہ جو ہے کلز بنائے وہ سٹے کریں یہ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں بلکل سٹریڈ بالتے ہیں لیکن کتنا اچھا وولیوم آ گیا کتنا کتنا پیارا لک آ رہا ہے یہ تھا فرنٹ کا لک بہت کوئی مشکل کام نہیں کیا بہت ایزی وی کے ساتھ آپ کے ساتھ ورک شیئر کیا ہے اور یہ ریال کلائنٹ تھی تو ہم نے دیکھیں ان کے پر یہ ورک کیا انہوں نے ہیسٹیل کو خود پسند کیا ہمارا کام انہیں بہت اچھا لگا انشاءاللہ بہت جلد میں ان کے میک اپ کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ